ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ مست ہوں گے سوست ہوں گے آج لے جلتا ہوں آپ کو ایک لگ سے ڈرائیو میں دیکھیں آپ خوبصورت وادیوں میں واہ کیا مجھے دار سین بندہ ہے جنب جنگل کے بیچ میں آپ کو خوبصورت سلاستہ اور بھریالی بہت خوب بھریالی تو آج کی ڈرائیو یہ ہے اننون جگہ پر جو بھی ہے بہت اچھی ہے بہت مست ہے بان کے جنگل ہیمچل کے پہڑوں میں شان ہے شان ہے جنب دیودار کے پیٹ تو ہے یہ ہے لیکن بان کے جنگل مجھے دار یہ ہے بان کا جنگل جی اور میں ہوں نزدیک سولہ میل کے سولہ میل پوائنٹ ہے نیشنل لاؤ یونیورسٹی کے نزدیک جو شملہ سے لگ بھگ بائیس کلومیٹر کی دوری پہ ہیں میں پہنچ رہا ہوں سولہ میل اور ایک چھوٹی سی ڈرائیو دیکھیں آپ بہت مست والی ڈرائیو مجھا آ گیا جی ارے گرمی کے دینوں میں تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے یہ انجوائے ہو سکتا ہے ایسی رائیڈ میں سولہ میل ایک ابھی ایسا ڈویلپ ہوا ہے آٹھ دس سالوں میں کسی نے سوچا نہیں تھا ایک تو یہاں پہ جیوڈیشیل اکیڈمی کھلی ہے دوسرے نیشنل لاؤ یونیورسٹی کھلی ہے تیسرے دھامی کولیج وہ بھی سولہ میل میں ہے اور ان سو کے کھلنے سے یہاں پہ کافی رونک آ گئی ہے کافی جدہ یہ ہریالی جب بھی کبھی آپ شملا کے سراؤنڈنگ میں کہیں بھی نکلیں تو آپ کو ایسے ایسے ہریالی جرور دیکھنے کو ملے گی خاص کر آج کل مونسون کے دنوں میں اور یدی آپ سردی کے دنوں میں آتے ہیں تو بھائی ہو سکتا ہے آپ لکی ہو تو برف بھی ملے گی تو آج کل کا جو رائیڈ کا مجھا آتا ہے سردی کے دنوں میں تھوڑا رائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تھنڈ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی رائیڈ پہ نکلنے کے لیے ہاں آپ کے پاس رائیڈنگ گیر ہو اچھی جیگٹ ہو گلوز گیر ہو تو آپ جرور ایسی حمد کر سکتے ہیں خیر ہم ہمہ چلی تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا ہم تو برف کے دنوں میں بھی ایسے اس رائیڈ پہ نکلتے ہیں لیکن تھوڑا ڈینجرس رہتا ہے بھائی کبھی ایسا رسک نہ لیں یہ دیکھو آہا کیا مجھے دار یہ دیکھو سامنے آپ کو پیڑوں کے بیچ میں سے نظر آ رہا ہے پر یہ ہے دھامی کولیج دیکھو کتنی اچھی لوکیشن ہے اس کی اور یہ ہمہ چل کے انشیوشن کی جو ایسی اچھی لوکیشن تو یہاں پہ پڑھنے والے لوگ یا پڑھنے والے بچے بھاگیشالی ہے بہت ہی بڑیہ لوکیشن میں یہ یہ دیکھو آج یہاں تو باریش ہو رکھیے جی یہاں لگ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے باریش ہوئی ہے آج کل برسات کے دنوں میں کہیں لگتا ہے کبھی ایک کلومیٹر کے بعد سوکا پھر باریش ایک کلومیٹر کے بعد سوکا پھر باریش ایسا کچھ رہتا ہے جی یہ دھامی کولیج ہے جی بلکل ہم دھامی کولیج کے بلکل نیچے سے جا رہے ہیں اور اب پہنچنے والے ہیں سولا میل دیکھو کیا خوبصورت حریہ حریہ آج کل کائیس ہی جو لگتی ہے یہ سیلن کی وجہ سے مجھے دار ہو جاتے گی یہ پہنچ گئے ہیں سولا میل سولا میل میں یہ جو اوپر کو راستہ چلا گیا ہے یہ چلا گیا ہے کالیج کی تیہ اور جو نیچے رائٹ سائیڈ کو چلا گیا روڑ وہ ہے نہ 205 بلاس پور اور منڈی کے لیے یہ راستہ چلا گیا ہے اور مجھے جانا ہے اس راستے میں وہ جا رہا ہے شملا کی طرف اور یہاں سے شملا کا جو ڈسٹینس ہے وہ 22 کلومیٹر یہ بہت خوبصورت روڑ ہے دیکھیں آپ ڈبل لینڈ روڑ ہے یہ دیکھیں مجھے دار ڈرائیو بہت ہی بڑی آ آج جس میں ابھی دھند کا سامنا نہیں ہوا ہے یہ ہے جی جوڑی شیل اکیڈمی اوپر کو بہت ہی بڑی آ ڈیو اور یہ ہے ہمچال پردیش نیشنل لاؤ انوستی بہت اچھی بہت اچھی لوکیشن میں یہ دھونوں چیزیں یہاں پہ بہت اچھی لوکیشن پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آگے ابھی دھند نہیں ہے لیکن دھند وہاں پہ اچھا جکی ہے دیکھو میں آپ کو لاؤ کولیج کی تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں یہ ہے جی نیشنل لاؤ کولیج بہت اچھی لوکیشن میں یہ بہت ہی اچھی لوکیشن میں آپ چاروں طرف دیکھیں گے ٹوٹل پہاڑ اور یہ خوبصورت ویلی کے بیچ میں لاؤ کولیج اور یہاں سے شیملہ کا بیو بھی ہے لیکن اس وقت دھند ہے دھند کے بیچ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں بہت ادھیک دھند رہتی ہے یہ پورا دھند والا علاقہ ہے اس کے بعد آگے یہ جو پیڑ رہتا ہے بلیو بیل کا ہے جب اس میں بلیو بلیو بیل کی طرح فول کھلتے ہیں تو مجھے دار لگتے ہیں یہ پیڑ بہت ہی بہت ہی سندھا لگتے ہیں یہ پیڑ یہ سامنے ایک ویلی بریج لگا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پچھلی سال پورا علاقہ ڈھہ گیا تھا تو یہاں پہ ایمرجنسی میں اس وقت سرکار کو اس طرح کا بریج لگانا پڑا اور ابھی بھی یہ بریج روپر چلا ہے لیکن تھوڑا سا یہ جرور رہتا ہے کہ اس میں دو گاڑیاں ہیں بڑی گاڑیاں ایک ساتھ نہ جائیں اور اس وقت بہت مشکل ہو گیا تھا یہاں ساری گاڑیاں ایک مہینے کے لیے الٹرنیٹ روڑ سے ڈائی ورڈ کی گئی تھی یہ جی گھنڈل جو یہ law college اور judicial academy بھی ہے گھنڈل گاؤں کے نام سے ہے یہ گھنڈل گاؤں ہے اور گھنڈل گاؤں کے نام سے یہ judicial academy اور یہ college ہے یہاں پہ بھی تھہرنے کے لیے ایک ہوتیل بھی ہے جو لوگ شہر میں نہیں تھہرنا چاہتے وہ ان وادیوں کے بیچ میں آ کے تھہر سکتے ہیں بہت شانت ہے صرف یہاں پہ چیل پیلو law college کے جو چھاتر چھاترائے ہیں وہ ہی ہے ہوتیل دھامے ریٹریٹ یہاں پہ ہیں یہاں پتہ نہیں جام لگا رکھا ہے کیا بات ہو گئی لگتا ہے پرک خراب ہو گیا ہے اور وہ بھی خطرناک جگہ میں ہیں گاڑیوں کا نکلنا مشکل ہے شملہ منڈی بیجنات تو فس گئی سہاں پس گئے یہاں تو تھوڑی دیر میں لائن لگ جاتی ہے لائن کیونکہ نیچ ہے نیچ پہ تو گاڑیاں بے حد ہوتی ہے یہاں تو تھگڑے والا پنگا ہو رکھا ہے کسی کی نئی گاڑی اور ٹکر ہو گئی ہے گاڑی اور ٹرک کے ساتھ تھگڑا نقصان ہو گیا تھگڑے والا نقصان ہو گیا بارے والا نقصان ہو گیا بری طرح سے لگ گیا دوکنا بیس آب دی تو لمبی لائن ہوگی بھئی میں نزدیک ہوں اب گناٹی کے گناٹی اور سولا میل کے بیچ میں یہ جنڈلا کے پاس کچھ ایک ہوتیلز بن چکے ہیں یہاں پہ بھی اور کھانے پینے کے لیے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فوڈ وین بھی لگے ہیں یہاں پہ تو آپ کو اگر کچھ جنگ فوڈ پیارا کھانا ہے تو اس جنگل میں آپ کو ملے گا اور یہ بہت تھک فوریسٹ ہے ریزر فوریسٹ ہے یہ بھی اور رین فوریسٹ ہے سدا وہاں جنگلوں میں آتا ہے یہ جنگل ہمیشہ ہرہ بھرہ نہ رہے گا اس میں اور بہت سارے ونے جیو اس میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت گھنا جنگل ہے یہ مجھے دار دیکھ لیں آپ جب ارے بیچ میں تو ایسا لگتا ہے اندھیرہ ہے اس کے بیچ میں اگر جانا ہو تو ٹوٹر ایسا لگتا ہے اندھیرہ ہے بیچ میں یہ دیکھیں یہ گھناٹی کے ساتھ لگتا ہے جو جنگل ہے یہ اس جنگل کی تصویر ہے رہی ہے اے دیکھو اور اوپر اوپر تو اس میں گھاٹی میں اب دھند چھانے لگی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ دھند بلکل سارے روڑ پہ بھی آ جائی اور پھر ویجیویٹی بہت کم ہو جائی بہت کم پہلے جب ہم کبھی آتے تھے سنگل روڑ تھا یہ ڈار لگتا تھا رات کو یہاں سے آتے ہوئے بہت ڈار لگتا تھا بے حد اور اب ایسا نہیں ہے خیر ڈبل اینڈ بننے سے یہ چیز ہوا ہے کہ آپ کا دیکھو اندھیرہ نظر آ رہا ہے دیکھو لگ رہا ہے اندھیرہ ہے بلکل جبکہ دن کا ٹائم ہے اور اندھیرہ ہے اس جنگل میں اوہ مائی گاڈ اتنا گھنا جنگل ہے یہ بے حد گھنا جنگل اس میں بھول بھی جاتے ایک بار ہم مجھے دھیان ہے میں ہم پڑتے تھے اس وقت اور ہم اسی پرائر سے اوپر چڑے تھے ہمیں کہیں شورٹ کٹ جانا تھا اور ہم دلکل اس کے بھول بلہیاں میں بھول گئے تھے تو ایسے جنگل میں کبھی رسک نہ لے تک آپ کو معلوم نہ ہو ہم لوگ تو یہاں کے لوکل تھے ہمیں واپس آنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھٹک جاتے ہیں یہاں سے ایک روڈ نکل جاتا ہے نیرہ بھکو یہ جو روڈ جا رہا ہے نیرہ بھکو کے لئے جا رہا ہے یہ ستھانی گاؤں ہے یہاں نزدیک یہ ورشہ شالی کا ہے بہت خوب بنی ہے جناب میں پہنچنے والا ہوں گھناٹی 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 کے لوگ یہاں واک کرنے آتے ہیں مورننگ واک ایوننگ واک آج کل تھوڑا موسم خراب ہے نہیں تو آپ کو اس وقت لوگ یہاں سے مورننگ واک ایوننگ واک کرتے ہوئے نیجر آنے تھے کیا مورننگ واک میں بھی آتے ہیں بھائی باریش نہ ہو تو بائیک کی رائیڈ اچھی رہتی ہے اور باریش ہو تو توبہ ہو جاتی ہے توبہ تو بس یہ لگتا ہے یہ روک جاؤ کہیں رک جاؤ جب بھی کبھی باریش میں ڈرائیو کرنا ہو تو تھوڑا سا ایک تو ہم جلدواجی کرتے ہیں کبھی بھی ایسی جلدواجی نہ کریں بڑے شانتی سے اس وقت ڈرائیو کریں کیونکہ ایک تو آگے ویجیویلٹی کم ہوتی ہے اپنا بائیک سکڑ کرنے کا بہت زیادہ چانس رہتا ہے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو کییرفلی چلنا ہوتا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ پہنچ گئے جناب ہم بلکل گھناٹی اور ایک یہ روڈ چلا گیا یہاں سے یہ نکلتا ہے بھگی پول ہمارے علاقے وہاں دارگی کی طرف سننی جانا ہوں تو یہ بھی ایک روڈ ہے یہ الٹرنیٹ بہت سارے الٹرنیٹ روڈ ہو چکے ہیں اب یہ ہے گھناٹی گھناٹی بھی ایک کسوہ بن چکا ہے اب بہت اچھا کسوہ اچھی دکانیں ہیں یہاں پہ اور شملہ کے ایڈ جوائننگ ہونے سے کافی لوگوں نے شملہ سے جو میں جو کام کرتے ہیں شملہ میں جو آفیسز میں کام کرتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ریزیڈنس رکھا ہے یہاں سے شملہ کی دوری ہے جی چودہ کلومیٹر لیکن شملہ میں یہ چودہ کلومیٹر کوئی خاص نہیں ہے بسز کی صوبیتہ بہت ہے یہ ہے جی گھناٹی بہت بڑا کسوہ ہو چکا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ویلی بیو بہت اچھا ہے نیچے مست ویلی بیو ہے اس میں آگے گھنہ ہٹی گھنہ ہٹی گھنہ ہٹی گھنہ ہٹی گھنہ ہٹی میں جلی بی میں مشہور ہے کبھی آپ کو جلی بی جلی بی کھانی ہو تو یہاں رکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے گھنہ ہٹی کا باجار لوگوں کی چہل پہل کافی رہتی ہے یہاں منتی ہے جی جلی بی اس پوائنٹ پہ یہاں پہ یہ جلی بی کی دکانے آر کے سویس بہت 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 جلی بی ہوتی یہاں کی اب میں چل پڑا ہوں شملہ کی اور آگے ڈاگی ہے کئی بار یہ بھائی بھائی کو دیکھیں بری طرح سے پڑتے ہیں بچ گئے بچ گئے بچ گئے صحاب یہاں پہ گھناٹی میں سٹوڈنٹس بھی کافی جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی کافی یہاں پہ رہتے ہیں چاہیے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو چاہیے کالوجیز میں پڑھ رہے ہو تو یہاں ڈائٹ میں ڈائٹ یہاں پہ ہیں ڈسٹک انشویٹ آف ایڈوکیشن ٹرننگ تو مجھے لگتا ہے یہاں آج کے ٹورنمنٹ چل رہے ہیں بہت سارے بچے یہاں پہ دکھ رہے ہیں چلتے ہوئے اور یہاں پہ باری شو رکھیے دیکھیں گلہ ہے ٹوٹل اے ہی ورشا شالی کا کفری دھار کفری دھار بھی گرہٹی کا ہی ایک چھوٹا سا کسوہ ہے سائیڈ میں اور یہاں کنڈا جیل ہے جو ڈسٹک شملا میں کنڈا جیل ہے او بلکل یہیں پہ ساتھ ہی ہے یہاں سے آگے سے رائٹ سائیڈ کو نیچے کنڈا کی اور روڑ کرتا ہے کنڈا ادرش جیل یہاں سے کرتا ہے جناب کنڈا جیل کیلئے روڑ یہ نیچے چلا گیا اور یہاں گے تو موسم خراب ہے آج موسم آج موسم بیمان ہے بڑا بیمان ہے آج موسم آنے والا کوئی توفن ہے آج موسم آرے دیکھو بلکل گنگور گھٹا ہے چھا گئی ہے بلکل گنگور جتا ہے آہ 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 یہ نجا رہے ہیں شملا کی کنٹری سائیڈ کی دیکھو نیچے بلکل دھون دھون چھائی ہے جناب اور این ایچ پہ یہ حال ہے آہ آہ اب تو ایسا لگ رہا ہے بلکل زیر سے ہم بلکل بادلوں کے اوپر چلے ہیں جے ماتا جی دیکھو دیکھو دیچے بلکل دھوند ہے بہت جار دھوند ہے اب تو مجھے تھنڈ محسوس ہوگی پیچھے گرمی لگ رہی تھی اب تھنڈا تھنڈا لگ رہا ہے جبکہ وینڈ چٹر پہنا ہے پھر بھی تھنڈا تھنڈا لگ رہا ہے جناب آہ 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 آگے تو آگے دیکھو آگے دیکھو آگے دیکھو ٹوٹال دھوند پنہوئی شملا پنہوئی کوئی پوچھے تو کہنا پائل چلی گی اس بس میں لکھا تھا جی لکھا ہوتا تھا کئی بسوں میں لکھا ہوتا تھا اس طرح کیا مجھے دار لکھاتا ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے جڑی نار رس کر رہے آہ آہ رس کرو جی یہ دیکھو یہ یہ دیکھو اب بادل کیا لیر بنا رکھے بادل ووہ اب میں پہنچ رہا ہوں بنوٹی جی بنوٹی تو بلکل چھپ گئی ہے بادلوں میں یہاں کی تھنڈ بھی خطرناک رہتی ہے خطرناک تو نہیں لیتے مجھے آتا ہے دھوپ چمک کے بیتی ہے بہت اچھی جھوپ رہتی ہے جو پلین کے علاقے میں دھوند رہتی ہے اس وقت اور یہاں پہ اچھی دھوپ چاہے بے شک برف ہو اور آج کل دیکھو اندھیرے جیسا موسم بن گیا ہے بھائی بارش کبھی بھی آنے والی ہے ہو گیا یہ دیکھو یہ دیکھو سامنے دیکھو حال سامنے حال دیکھو جناب سامنے دیکھو بلکل بادل بلکل آ رہے ہیں نیچے جمین سے ملنے میں بہنچ گیا ہوں بنوٹی میں یہ بنوٹی ہے شملہ سے لگ بھگ نو کلومیٹر کے آسے پاسے ہوگی یہ نو کلومیٹر سات کلومیٹر ڈھانڈا ڈھانڈا سے دو ڈھائی تین کلومیٹر نو یا دس کلومیٹر ہے یہ یہاں سے ایک روڈ نکل گیا ابھی لیف سائیڈ کو پاہل اور ہم جائیں گے سیدھے آگے اب ہم پہنچنے والے ہیں ہیرہ نگر دھند کے بیچ میں مجھے دار جی دھند لگتا جیسے شیڈ کیا ہے یہ ہے شیڈ کیا ہے جب آپ پینسل سے شیڈ کرتے ہیں اور یہ دیودار کے پر بیچ میں دھندلے دھندلے سے نجر آتے ہیں دیکھو جرہ کتنا مجھے دار ہے یہ سامنے ہیرہ نگر ہے جی اور ہیرہ نگر کا پیٹرول پمپ اب ہم تھوڑا سا تیل بھروا لیں گے جی پھر آگے نکلتے ہیں کیونکہ میرے سپید گھوڑے کا پیٹ کھالی ہو رہا ہے دیکھو کیسی لٹائے ہیں اوپر سے دی پہاڑی فوڈ ہب کیا بات ہے بہت ہی اچھا آپ کو یہاں پہ پہاڑی کھانا ملے گا جناب اس جنگل کے بیچ میں کیا خوبصورت آہا اب دیودار کا جنگل شروع ہو گیا ہے ٹوٹل دیودار یہاں سے روڑ چلا گیا جی شروع گاؤں کے لئے وہاں بھی رہنے کے لئے ہٹ بنی ہے کوئی چھوڑ چھوڑی ہرس بنی ہوئی ہے یہ ہے ہیرانگر ہیرانگر شملا کے بیچ کی دوری ہے لگ بھگ ساڑھے آٹھ نہیں آٹھ کلومیٹر کے آن سے پاس ہے کیونکہ یہاں سے دھنڈا دو کلومیٹر بس ایسا ہی دیڑھ دو کلومیٹر رہا جمو رامپور جا رہی ہے جی بس ابھی تھوڑی دن پہلے جو ایک بس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا شملا میں یہاں ہیرانگر میں وہ صرف بس اس موڑ کو کاٹتے ہی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں ابتہ آتا ہوں آپ کو یہ ہیرانگر سے یہ اور اس پوائنٹ پہ دیکھو یہ پوائنٹ دیکھو یہ موڑ کاٹا جیسے اس نے اور وہ بچارہ یہاں سے یہ نیچے چلیئے یہاں سے جی اس پوائنٹ سے نیچے چلیئے بس بہت خطرناک سا ایکسیڈنٹ تھا ایک کی جان جاتی رہی اس میں ایک بلکل دب گیا تھا بچارہ تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے کئی بار کچھ گلتی کی وجہ سے تو اب میں پہنچ جیا ہوں ڈھانڈا ٹوٹو تو ساتھیوں آج کا سفر میرا یہیں تک آپ کو کیسا رہا یہ آج کی رائیڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یادی چینل تو پلیز سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ہمیں ایک اپنے پریوار میں یوٹیوب پریوار میں ایک لگ سے ایک ساتھی جوڑنے کا موقع مل جائے گا تو آپ جرور بنے رہے اور جلدی ملتے ہیں نئے بلوگ میں نئے اپیسوڈ میں نئے ستھان نئی کہانی کے ساتھ نئی رائیڈ میں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو ان خوبصورت وادیوں میں آپ مست رہے سواست رہے اور ہنس تیرے کھلکلا تیرے اوکی گوڈ بائی موسیقی